حضرت عصر علیہ السلام کا واقعہ حضرت عصر علیہ السلام ایک برگزیدہ نبی تھے مردوں کو زندہ کر دینے کا موجزہ اللہ کی طرف آپ کو عنایت ہوا ایک دفعہ آپ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے ایک شخص آپ کے پیچھے دوڑا اور پہنچا اے اللہ کے نبی آپ کے پیچھے تو کوئی شہ نہیں پھر آپ اتنا تیز کیوں چل رہے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس طرح پہاڑ کی طرف دوڑتے رہے وہ شخص آپ کا ساتھ نہ دے سکا تو دور سے آواز دی اے اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آپ تیز تیز کیوں رولے جا رہے ہیں حضرت عصر نے رکھتے ہوئے کہا میں ایک احمق آدمی سے بھاگ رہا ہوں جے مکرو کو اس شخص نے کہا کیا آپ مسیح نہیں ہیں جن سے اندھے اور بہرے شفا پاتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اس شخص نے کہا کیا آپ مردوں پر اللہ کا کلام پڑھ کر انہیں زندہ نہیں کرتے آپ نے فرمایا ہاں اس شخص نے پوچھا کہ آپ کو اللہ پاک نے اس قدر طاقت عطا کی تو پھر آپ کو ڈر کس بات کا ہے آپ نے فرمایا اس اللہ کے قسم جس کے پاک نام میں اتنی برکت ہے کہ میں نے اندھوں اور بہروں اور گونگوں پر پڑھا تو وہ ٹھیک ہو گیا میں نے مردوں پر پڑھا تو وہ جی اٹھے مگر میں نے احمق پر لاکھوں بار وہی کلام پڑھا لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا اس لیے میں ان سے دور بھاگ رہا ہوں اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے اللہ کے نام کا اثر صرف اندھوں گونگوں اور بہروں پر ہوتا ہے احمقوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا حضرت موسیٰ نے جوابہ فرمایا مردہ اندھا اور بہرہ گونگا ہونا تو ایک آزمائش ہے جن پر اللہ کا کلام رحمت بن جاتا ہے لیکن احمقہ بیوقوف ہونا تو خدا کا عذاب اور قبر ہے جسے صرف خدا ہی بچا سکتا موسیقی